خزانے سکون کے خزانے ایمان کی لذت کے خزانے انہی کو نصیب ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں یہ جو ہے نا جلدی والا ذین آئی چلائی والا ذین رکنا نہ غور نہ کرنا اس سے بڑی خرابی آتی اللہ کی نافرمانی کیوں ہوتی ہے کہ ہم نے کبھی اللہ کے بارے میں غور ہی نہیں کیا مثال کے طور پر میں ایک منٹ آپ سے بات کرتا ہوں مجھے بتائیں اگر بندہ اس بات پر غور کرے کہ میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے مجھے جوانی دی ہے مجھے صحیح دی ہے کیا ہے جو میرے پاس ہونا چاہیے اور میرے اللہ نے مجھے نہیں دیا پھر میں کس موں سے اللہ کی بغاوت کرتا ہوں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں پر بندہ غور کرنے تو کبھی بھی وہ سنت سے موں نہیں پھیر سکتا راتوں کو امت کے لئے روتے تھے استغفار کرتے تھے دندان شہید کروائے کون سا صدمہ ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے نہیں اٹھایا اور واللہ میں غالبا بخاری کی رویت پڑھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر بھی آپ نے فرمایا سے ابا میں حوزے کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا یہ بڑی قابل توجہ دیس اور اگلا ٹکڑا دیکھیں کیسا ہے آپ نے فرمایا میں حوزے کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا آتے آتے کہیں دیر نہ کر دینا واللہ تو سب دو وجہ ہی اور کل قیامت والے دن تمہاری وجہ سے مجھے شرمدگی نہ اٹھانی پڑے یہ میرا خوف کہلے مجھے اجازت نہیں دیرہا کہ ولا تصوید و وجہ کا میں اردو میں صحیح ترجمہ کروں آپ نے میں کہیں تمہاری وجہ سے میرا چیرہ قیامت والے دن مرجانہ جائے سیاہ نہ ہو جائے تمہاری وجہ سے تو جو اتنا غم خار پیغمبر ہے جو اتنا میر بان اللہ ہے اگر بندہ غور و فکر کرے تو اس کی بغابت کر سکتا ہے پھر میں کہتا ہوں بندے کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے اگر ابھی میں مر گیا تو میں پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہا ہوں آپ کے فیصلہ واد میں درجلوں لوگ ایسے مر گئے ہیں جو سود چھوڑ کے گئے جو رشوت چھوڑ کے گئے جو گروں میں گاڑیاں چھوڑ کے گئے جو گروں میں وی سی آر ٹی وی چھوڑ کے گئے مجھے آپ بتائیں کیا کم آگئے ہیں لانت دنیا اور آخرت یہ ایک سوال اپنے کو ہما وقت کرتے رہے کہ آج مر گیا تو پیچھے میں نے کیا چھوڑا اور ساتھ میں کیا لے کر جا رہا ہوں اور یقین کریں ہم رمضان مبارک میں سارا سارا قرآن سنتے ہیں لیکن جیسے تبدیلی آنی چاہیے وہ نہیں آتی جبکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَائِتَهُ تَرَائِتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشِيَتِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْفَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اے میرے حبیب علیہ السلام اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے در کی وجہ سے دب جاتے اور ریزہ ریزہ ہو کر گر جاتے لیکن دیکھ لیں انسان کی چھاتی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے پورے کا پورا قرآن سنتا ہے جھوٹ نہیں چھوڑتا سود نہیں چھوڑتا ظلم نہیں چھوڑتا بغیرتی فاشی نہیں چھوڑتا اللہ کہتے ہیں یہ قرآن اگر میں پہاڑوں پہ نازل کر دیتا پھٹ جاتے پہاڑ تو میرے پیارے بھائیو اس وقت امتِ مسلمہ کے حلات بھی آپ کے سامنے ہے ملک کی سیاست بھی آپ کے سامنے ہے اور یہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے کیسے نکلتے جا رہے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور اگر غور و فکر کرو تو آپ کے پتہ سب سے بڑے مجرم کون ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں شاید کو یوٹیوب پر بھی سن لیں اس وقت پاکستان کے ملک پاکستان کے ہم پاکستانیوں مسلمانوں کے سب سے بڑے مجرم ہیں یہ گلوکار، اداکار، فنکار، ٹانسر، پروڈیوسر ازرات ان لوگوں نے آپ کی جوان بچیوں کا جو ستیہ ناز کر دیا اور آپ کے جوان بچوں کو جیسے انہوں نے جگتباد اور بغیرت اور بےہیہ بنا دیا ہے اسلامی لائبریڈی سے توڑ توڑ دیا ہے مدرسے اور مسجد اور مولوی کے خلاف کر دیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کی قسم ان کی چھوٹی سے چھوٹی سزا یہ ہے کہ ان بدبختوں کو یاد و فلف اور توبو کروائی جائے یا کم از کم ان کو سلاکھوں کی بیچھے بند کیا جائے یہ پانچ، دس، پندرہ سال میں یہ تھیٹروں والوں نے آپ کی نسل کا جو نقصان کر دیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے حیصل صاحب میں آٹھ سال کے بچے کو دیکھتا ہوں اللہ کی قسم اپنے بزرگ کو جگتے مارتا ہے گندی جگتے مارتا ہے اپنے باپ کو تو میں مختصر اصل میں کسی تیاری میں نہیں بیٹھا ہوا میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ترابی بھی پڑھو ترابی بھی پڑھاؤ سہیتے بھی کرو تصویح بھی پھیرو لیکن تھوڑا سا غور و فکر کرو کہ معاشرے میں بہتری کیسے آ سکتی ہے میری وجہ سے اللہ کے دین کو عزت کیسے مل سکتی ہے بس یہ غور و فکر کرو کہ میرے پیسے سے میری جوانی سے میری چودر سے میری بہادری سے اللہ کے گھر کا کیا فیدہ ہو سکتا ہے نوجوان نسل کا کیا فیدہ ہو سکتا ہے دیندار بندے کو کیا خیر مل سکتی ہے میری وجہ سے غور و فکر یہ اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے میں صرف آپ کو دو حدیثیں سنتا ہوں آپ نے ذرا ان حدیثوں پر غور کرنا ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم لائبریری کا افتتا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی بندے کو موت آتی ہے اور اس کی میت لوگ اپنے کندوں پر اٹھا لیتے ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ بندہ نیک ہو نمازی ہو حلال کھانے والا ہو تو وہ کہتا ہے قد مونی مجھے جلدی آگے لے کر جاؤ مجھے جلدی آگے لے کر جاؤ وَإِنْ قَانَتْ غَيْرَ صَالِحَ اَرَغْرْوَ بَدْمَاشُ حَرَامْ خُورُ فَحَاشِي پُسَنْدُهُ بِغَیْرَتْ بِعَيَاہُ تو فرمایا پھر وہ کہتا ہے اَيْنَةَ ذَحَبُون مجھے ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے قد مونی قد مونی کہنا ہے یا میں نے یہ کہنا ہے کہ اِنَةَ ذَحبُون کہاں لے کے جارے ہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی آواز تم سن لو نا تو تمہاری راتوں کی نیندیں اڑ جائیں غشی کھا کر زمین پہ گر جاؤ بھئی یہ ساری باتیں سچی ہیں یہ بخاری شریف غالباً پڑھ کے سنا رہا ہوں ایک حدیث پر اگر بندہ غور کر لینا تو اس کی بد اخلاقی اور بد عمالی کی ساری سلوٹیں ختم ہو جائیں آپ کو کہ موردی سناتا ہوں فرمایا اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ اُرِدَ عَلَيْهِ مَقَدُهُ بِالْغَدَاتِ وَالْأَشِي وَإِن کَانَ مِنْ أَحْلِ الجَنَّةِ فَمِنْ أَحْلِ الجَنَّةِ وَإِن کَانَ مِنْ أَحْلِ النَّارِ فَمِنْ أَحْلِ النَّارِ جب تم میں سے بندہ مر جاتا ہے مت سمجھو کہ ہم اس کو ٹوئے میں رکھائیں قبر میں رکھائیں فرمایا جب اس کو قبر میں رکھے آ جاتے ہو تو ہر بندے پر اس کا جنت کا ٹھکانہ صبح بھی پیش کیا جاتا ہے شام بھی پیش کیا جاتا ہے اگر وہ شریف آدمی ہو با کردار ہو با اخلاق ہو نمازی ہو تو فرمایا جو جنت اس کو ملے گی وہ جنت صبح بھی اس پر قبر میں پیش کی جاتی ہے شام کو بھی پیش کی جاتی ہے اور فرمایا اگر حرام خور ہو ظالم ہو فہاشی پسند ہو بے نماز مشرق بے دین ہو تو فرمایا اس کا جو جہنم میں ٹھکانہ ہوتا ہے نا آگ کا وہ صبح بھی اس پر پیش کیا جاتا ہے شام کو بھی پیش کیا جاتا ہے مجھے آپ بتائیں کیا یہ دو حدیثیں سن لینے کے بعد بھی کوئی بندہ غفلت سے زندگی گزار سکتا ہے تو میرے بیارے بھائیو سارے کا سارا قرآن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے تالے پڑ گئے ہیں تمہارے دلوں پر کتاب انزلنا ہوئی لئی کا مبارک لیت دبارو آیاتی ولیت زکر اولو الالباب اللہ کہتے ہیں یہ محفل اس نکرات کرانے کے لئے تو میں نے قرآن نہیں نازل کیا کہ کانوں میں عملی دے لو اور لال پیلے ہو جاؤ اس لئے تو میں نے قرآن نہیں اتارا قرآن تو میں نے اس لئے اتارا ہے کہ اس کے معنوں پر غور کرو غورو فکر کرو کہ مجھے قرآن کیا کہتا ہے میں کیا کرتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے کتنا میں نے عمل کر لیا کتنا میرا عمل باقی ہے کہاں میں کھڑا ہوں کتنی میری عمر ہے کتنا وقت میرے پاس رہ گیا ہے ٹھیک ہے قرآن کو آپ حسن سے بھی پڑے خوبصورتی سے بھی پڑے لیکن یہ اصل مقصد نہیں قرآن کے نزول کا میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر میں یہ سمجھتا ہوں میں آپ کو درہ کھل کے بتا دیتا ہوں کہ میں کسی غیر ملک سے قرآن کو بلا کے اپنے گھر میں محفل کرات کروالوں تو جو سے سنیں یہ آپ کروالے اور میں سنوں آپ سنالے اور ہم نے قرآن کی خدمت کا حق دا کر دیا اللہ کی قسم اس سے بڑا دھوکھائی کوئی نہیں آپ کو بتا ہے قرآن شریف کا سب سے بہترین کاری کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن با کا سب سے بہترین کاری وہ ہے جب وہ قرآن شریف پڑتا ہے تو یخش اللہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اس کا کلجہ پھٹ جاتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِعُلِ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَكُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلَا فرمایا بےوکوف ہیں اللہ کہتا ہے وہ بندہ بےوکوف ہے جو میرے قرآن پر غور نہیں کرتا یہ کال جمعینات کا دن تھا کال میں نے قرآن پر غور کیا ہے اگر میں نے نہیں کیا تو بےوکوفی میں دن گزار دیا ہے بدھ کا دن جو گزرا ہے میں نے کسی قرآن کی ایک آیت پر غور کیا ہے اگر نہیں کیا تو قرآن کہتا ہے بےوکوفی میں دن گزار دیا ہے فرمایا اکلمد بندہ وہ ہے جو قرآن پر غور کرتا ہے تخلیقی کائنات پہ غور کرتا ہے اپنے انجام پہ غور کرتا ہے یہ اکل مند انسان ہے پیسے روپے والا اکل مند نہیں ہے کوئی کہے میرے پاس اتنے پلات ہیں کوئی کہے میرے پاس اتنی پیلیاں ہیں کوئی کہے میرے پاس اتنے کارخانے ہیں یہ کوئی اکل مندی نہیں ہے تو میرے پیارے بھائیوں یہ ساری باتیں میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہماری مسجد کا بہت بڑا عصان ہے انتظامیہ کا بہت بڑا عصان ہے حضرت شیعہ کاری عبدالمنان زاہد صاحب دعا کریں اللہ پاک ان کو صحت ایمان اور توفیق والی لمبی زندگی عطا فرمائے حضرت کاری صاحب کی سرفرستی میں انتظامیہ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا الحمدللہ ہم پر بہت بڑا عصان کیا ہے ہماری مسجد میں آج سے بہت زابطہ طور پر لائبریری کا افتتاہ ہو رہا ہے جو اثر سے لے کے تو مغرب تک بہت زابطہ اوپن رہے گی عبدالرہ دس منٹ کے لئے لائبریری میں بیٹھے کوئی تفسیر پڑھے کوئی حدیث پڑھے کوئی سیرت پڑھے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے یہ تو بہت زابطہ ٹائمیگ ہے اور اگر آپ میں سے کوئی بائی کوئی تفسیر کی کتاب کو حدیث کی کتاب گھر میں لے کر جانا چاہے تو دو تین چار دن کے لئے وہ گھر میں بھی لے جا سکتا ہے اور اگر آپ میں سے کچھ سنجیدہ بائیے سمجھتے ہیں شیخ صاحب ہم بعد العشاء یا بعد المغرب آتے ہیں ہمیں دس منٹ لائبریری میں ملنے چاہیے تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی موقع دیں گے تو میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں میرے پیارے بائیوں یہ جو یہاں پر لائبریری بنی ہے یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے ورنہ میں نے صحیح حدیثوں میں پڑھا ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیابہ ہے وہ ایک ایک حدیث کی خاطر دو دو مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے حضرت جابر بن عبداللہ حضرت ابو ایو بن ساری کے بارہ میں میں نے صحیح سنتوں کے ساتھ پڑھا ہے کہ صرف ایک حدیث کے لیے مدینے سے شام کا سفر کیا اور مدینے سے مصر کا سفر کیا تو آپ تمام بائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ عصر سے لے کے مغرب تک وقت نکالیں اگر گار بچے آجاتے ہیں دس منٹ ان کو یہاں بھر بٹھائیں اور آخر میں میں نے آپ کو یہی کہنا ہے کہ یار کچھ غورو فکر کر کے نا کوئی نتیجہ اپنی اولاد کو دے کر جانے فکری طور پر اپنے بچوں کو غلام بنا کر جانا معاشقہ غلام بنا کر جانا جو کماؤ گے نہیں دکھاؤ گے کی تھے ہمہ وقت پیٹ جیب پیسہ روپیہ اوہ بربادی ہے اس وقت مار کا بڑا گرم ہے باطل کے ساتھ شیطان کے ساتھ اللہ کی قسم اپنے جوان بچے بتیجے بھانجے کھڑے کرو اللہ کے دین کے لیے میں نے بیس پچی سال جتنا دین پڑا پڑا ہے بیس پچی ممالک میں جتنا میں پھرا ہوں آج میں آپ کو اپنی پوری زندگی کے غورو فکر کا ایک خلاصہ بتا دیتا ہوں اگر آپ مجھ سے پوچھے نا تو اللہ کی عزت کی قسم سب سے بڑا عظیم انسان وہ ہے جو خود بھی باعمل ہے اور دین کی بات کرتا ہے اور اس کے بچے بھی باعمل ہیں اور وہ دین کی بات کرتے ہیں دین کی بات کرنے کے لیے اس جامعہ سلفیاں جانا کوئی ضروری نہیں تعلیمات اسلامیاں جانا کوئی ضروری نہیں دار القرآن جانا کوئی ضروری نہیں وہاں لائبرجی میں دس منٹ بیٹھو ایک دیس پڑھو ریاض و سالحی ان سے مشکات المصابی سے ٹھیک ہے تو اگلے دن وہ بیان کر دو انشاءاللہ کل قیامت والدین اللہ تعالیٰ آپ کو علماء سے اٹھائے گا اور اس کی عمر کی بھی کوئی قیاد نہیں میں نے حاجی صاحب قرآن کے ایک بہت بڑے امام ہے امام علی بن حمزہ الکسائی رحمہ اللہ ان کے بارے میں میں نے پڑھا کہ وہ چاریس سال تک وہ بکرییاں چرواتے تھے اچھا ایک دن وہ بکرییاں چروہ رہے تھے تو ایک جگہ سے گزرے تو ایک ماں اپنے بچے کو کہہ رہی تھی انسان بن لے اور منزلی یاد کر لے پڑھ لکھ لے ورنہ تیری بھی زندگی اسی طرح برباد ہو جائے گی جس طرح اس بکریوں کے چروہے کی زندگی برباد ہے حضرت علی حمزہ قسائی میرے تھے سینے تھے پھر سٹھ لگی میں تھے آکھا وہ تو زندگی انہی برباد کر لی کہتے ہیں پھر چاریس سال کی عمر میں میں نے قرآن علم القرآن کو پڑھنا شروع کیا قرآن سیکھنا شروع کیا لغت عربی زبان میں نے چاریس سال کی عمر میں میں نے پڑھنا شروع کی اور اگر آپ کو یہ ان کی سیرت پسند آجائے پھر آپ نے سب نے بول کر محبت سے سبحان اللہ کہنی ہے پہلے اگلا جملہ مجھ سے سننا جب ستر سال کی عمر میں یہ فوت ہوئے تھے تو اللہ کی قسم یہ قرآن کے بھی سب سے بڑے امام تھے اور عربی زبان کے بھی سب سے بڑے امام تھے کنی عمر ہے دواری پہنٹالیس سال ہے آجو لے پرے ریچے نہیں آساکنے لے جو دو کتاب مہت ہو اور یار یہ کتنا نام سلتے ہو سحہہ الالبانی ہو حسنہ الالبانی ہو اس کو امام الانی نے صحیح کہا اس کو امام الانی نے حسن کہا امام الانی جہاں گیا ہے دمشق میں وہاں ان کی لائبریری میں گیا ہوں فلسطین جامعہ ان کے پاس گیا ہوں یقین کریں میں ان کے تلامزہ سے ملاؤں میں حران ہو گیا انہوں نے مجھے بتایا شیخ صاحب امام الانی رحمہ اللہ بتیس سال کی عمر ہو چکی تھی تو گڑییں ٹھیک کرتے تھے گڑی سازتے پتیس سال کی عمر میں انہوں نے دین پڑھنا شروع کیا ہے اور جب ان کا جنازہ اٹھا تھا تو ان کو لکا پتا کیا ملا تھا امیر المومنین فی الحدیث یہ کس نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ پچپنس سال کے اور سار سال کے ہو گیا پڑھنا حرام ہو گیا یہی تو پڑھنے کی عمر ہے اور آپ مولانا سے فتوہ لے سکتے ہیں میں آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں فتوہ شیخ صاحب دیں گے نفلی عبادت سے یہ پڑھنا پڑھانا یہ ہزار درجہ زیادہ بہتر عبادت ہے ایک بندہ صرف نفل پہ نفل پڑھتا جا رہا ہے اور ایک بندہ اللہ کا دین پڑھتا ہے اس پہ غور و فکر کرتا ہے پھر وہ آگے بیان کرتا ہے اس کے درجے کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا اور دوسری بات میں نے آپ کو یہ کرنی یہ بھی میں نے خلاصہ نکال لیا اپنی زندگی میں بلہ پڑھ لے کر تجربہ کر کے کہ جس بندے کی دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہے اس بندے کو اللہ دنیا کی بھی عزت دیتا اور آخرت کی بھی عزت دیتا ہے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کبھی جگتباز غیر سنجیدہ بندہ اپنا دوست نہیں بنانا ورنہ آپ کا ستیہ ناس کرتے شیخ صاحب میں بڑے بڑے جاہل نوجوانوں کو دیکھا ہے جاہل نوجوانوں کو دیکھا ہے ان کی دوستی شریف جوانوں کے ساتھ ہوئی ہے تو وہ جاہل گرانے کا بچہ تھا وہ بچہ بھی تحجد گزار بڑھ گیا اور اس بچے کی وجہ سے سارے گرانے نے عقیدہ تو اجدو سنت قبول کر لیا اور میں ایسے ایسے دیندار گرانوں کو جانتا ہوں مولوی صاحب کے بچے ہیں حاجی صاحب کے بچے ہیں جب ہی گھنٹے وہ بچارے مسجدوں میں گزارنے والے لوگ ہیں لیکن یقین کریں ان کی بچوں کی دوستی عوارہ لوگوں سے ہوئی ان کی بیٹیوں کی دوستی عوارہ سیلیوں سے ہوئی ساری نسل کا بیڑا گرک ہو گیا تو میرے پیارے بھائیو دیکھیں ہمارے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے کتنے ہمارے پیارے نمازی یہاں سے چلے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ جو ذمہ داری ہم پر آئی ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں مل جل کر یہ نبانے کی توفیق اطاف فرمائے یہ نہ سوچا کریں میرا نام انتظامیہ میں نہیں ہے نہیں آپ سارے مسجد کے خادم ہیں ادھر دیکھیں ہم نوکر ہیں اللہ کے گھر کے اللہ کے گھر کی نوکری یہ وزارت ہے آپ آئیں صفائی کریں آپ آئیں وقت میں بیٹھیں یہ آپ کا اپنا گھر ہے ساری برکتیں یہاں ہیں یہاں سے رستیں جنت الفردوس کو جاتے ہیں اور غور و فکر کریں یہ آج کا میرا موضوع ہے پڑھیں کئی لوگ پڑھتے ہیں ڈگری لینے کے لئے کوئی فیدہ نہیں بس اس نیت سے پڑھنا ہے کہ یہ میں نے آیت پڑھی ہے اللہ نے کیا کہا ہے میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کر رہا چاہیے اتنی سی بات ہے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اگر کسی بندے نے بخاری شریف کی صدیس پر غور کیا ہو تو مجھے بتائیں وہ بین کا حق مار سکتا ہے وہ فراد کر سکتا ہے وہ حرام کھا سکتا ہے وہ رشوت کھا سکتا ہے وہ سود کھا سکتا ہے جس نے صدیس پر غور کیا اور رسول پا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا اس نے بکری چوری کی ہوگی بکری اس کے کندوں پہ ہوگی وہ چیخ رہی ہوگی کسی نے اونٹ اٹھایا ہوگا قیامت والے دن پوری خلق کے سامنے اونٹ اس کے کندوں پہ ہوگا اور وہ چیخ رہا ہوگا گائے اٹھائی ہوگی گائے اس کے کندوں پر ہوگی اور وہ چیخ رہی ساری خدای کے سامنے وہ بندہ زلیل ہو رہا ہوگا اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے وہ بندہ مجھے کہے گا اگتنی یا رسول اللہ اللہ کے نبی اللہ علیہ وسلم میرا دے بیڑا گرک ہو گیا اللہ کے رسول میری کچھ مدد کرو پیڑا پاس گیا جے اللہ کے نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پھر انہوں قیامت طال دینے کہاں گا نہ بچیا نہ ہون میں تیری نہیں مدد کر ساکتا دنیا تے ساری چیزیں تے انہوں میں کھول کھول کے دسکیں آیا کہ آش اے حلالی تے آش اے حرامی او دوں تو اکھاں بند رکھیاں تھے او دوں تو اپنا بیڑا گرک کی تے اے جڑا نتیجہ بولے نا تیری غفل تاں دی بلیاتے بولے اور میں نہیں تیرے کام آسکتا مجھے بتائیں جس بندے کے اندر یہ حدیث اتری ہو وہ حرام کو مو مار سکتا ہے اور یہ جو میں نے آخر شروع میں آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سنیں پھر انشاءاللہ آپ کو لائبریری وزٹ کرواتے ہیں یہ سورہ ملک ہے انتیس میں پا رہا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں صرف ترجمہ سنڑ لیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّئِرِ یہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگ جہنم میں کیوں آئے ہوئے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا کسی مولوی نے کسی نبی نے کسے اچھے بندے نے کوئی اچھائی والی بات نہیں بتائی تھی وہ کہیں گے فَعْتَرَفُوا بِذَنْ بِهِمْ فَسُخْقَلْ لِأَصْحَابِ السَّئِرِ وہ کہیں گے جی سمجھانے والے بھی آئے تھے بتانے والے بھی آئے تھے پر پرابلم یہ تھا توجہ کرنا کہ ہم نے سن سنا کر کبھی غور و فکر نہیں کیا تھا اور تُسی تھی اللہ تا شکر دا کرو کہ درس اندہ دے بیع جان دیو تکئی تھے انہیں بیزی نے انہوں دین دی ایک گل سنن دی بھی تفیق نہیں اللہ دی قسمی رابدہ شکر دا کرو کہ تُسی بیع جان دیو اب گسانہ کرے ہو چلو ویسے ایک بات کرتا ہوں یہ جو فوراں بھاگ جاتے ہیں فجر کے وقت یا درس کے وقت یا محفل ایک رات کے بات بتائیں اللہ معاف کرے گھر میں آگے لگی ہوتی ہے جو انہیں بچانی ہوتی ہے بس وہ ایک وٹسپ ہے وہ ایک فیس بوک ہے وہ ایک شیطانی بوک ہے جس کے بغیر گزارہ نہیں بھئی ہم نے رات کی طریقیوں میں انگریز کی بوک نہیں کھول نہیں ہم نے اللہ کی بوک کھول نہیں ہے میں نے صبح بھی درس میں آپ کو کہا اس سے بڑی محرومی تھوڑی ہے کہ مجھے قرآن کا ترجمہ ہی نہیں آتا اور میں پنتالی سال کا ہوگیا ہوں قرآن پا کے تیس میں فارے میں کتنی صورتیں ہیں سینگ تیس کم از کم کوشش کریں سینگ تیس صورتوں کا ترجمہ لکھ لیں تو یہاں تفسیر کی کتابیں میں ہیں حدیث کی کتابیں بھی ہیں بیٹا بیٹا جو فقہ کی کتابیں میں ہیں اگر آپ میں سے کوئی بائی یہاں کتابیں لا کے رکھنا چاہے کیونکہ ریسا اب اجازت دیا اگر آپ میں سے کوئی بائی اپنی حلال کمائی میں سے لائبریری میں کچھ رکھنا چاہے اہل و مسحل و مرحبہ اس کو آپ آباد کریں اور آخر میں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ کہیں گے بس ہم نے غور و فکر نہیں کیا تھا غور و فکر کرو کسی نتیجے پہ پہنچو اور جو لوگ جنتوں میں جائیں گے ان کا جواب ہی سن لیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غور و فکر کر کے دل میں محبت بری ہماری خشیت پیدا کرتے تھے در پیدا کر لیتے تھے ہم کل قیامت والے دن ان کو مغفرت بھی اتا کریں گے اور ہم ان کو عجر کبیر بھی اتا کریں گے تو میرے بیارے بھائیوں اس وقت نماز کے ساتھ ساتھ روزے کے ساتھ ساتھ صدقے کے ساتھ ساتھ غور و فکر کریں کہ میری جوان بچی کدھر جا رہی ہے دین کتنا اس نے پڑھا ہے صبح کے ذکار پڑھتی ہے میری طرف دیکھیں شام کے ذکار پڑھتی ہے میری جوان بچی پندرہ لکھ دا جہ سے دے دیتا ہے پندرہ دوامہ میں یاد ہے انہیں کڑی نو کے نہیں بارہ دے پتر میرا پڑھ گیا ہے بارہ دوامہ میں انہوں آن دیں انہیں تجی تو منہوں ہے تلکر سیدہ ترجمہ نہیں ہونا تلکر سو پترانوں کے تھوانے تو میرے پیارے بھائیو یہ لمحہ فکریہ ہے آپ سے میں نے یہ باتیں اس لیے کیا ہے میں نے یہ پہلی دفعہ ایسی گفتگو کیا ہے اور آپ سے میں نے اس لیے کیا ہے کہ آپ بڑے سنجیتہ لوگ ہیں اللہ نے آپ کو بہت نوازہ ہوا ہے تو ان چیزوں پر غور کریں بیدار ہو جائیں اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کریں یہ لائبریری ہے اس سلسلے کو اور آگے پر کوشش کریں جن بھائیوں نے یہ کوشش کی ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا آخرت کی سب بھائیاں نصیف فرمائے تو اثر سے مغرب تک کا یہ بازابتہ ٹائم ہے اور اگر آپ کتاب کوئی لینا چاہے تو آپ گھر میں لے جا بھی سکتے ہیں آپ کتابوں کا وہاں تحفہ دینا چاہے وہ دے بھی سکتے ہیں آپ میں سے اگر کوئی سنجیتہ بزرگ بھائی کہے کہ فجر کے بعد میں دس منٹ بیٹھ سکتا ہوں یا عشاء کے بعد کوئی دس منٹ بیٹھ سکتا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس کو بھی most welcome کہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تھوڑی سی زندگی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اپنے دین کے لیے کر لینے کی تحفیق عطا فرما میں ویسے آپ کو سچی بات اپنی بتا دیتا ہوں غزہ فلسطین کے لیے دعا کریں یہ جب سے فلسطین میں بچوں کے ساتھ جو ہوا ہے اللہ کی قسم ہے جینے کو دیلی نہیں کرتا یہ بغیرتی والی زندگی لگتی ہے جوان سڑھیاں تھی یہاں تھے جوان بچے انہوں نے کاجر مولی دی ترے کٹ کے رکھ دیتے واللہ بڑا اوپرہ سا لگ رہا ہے یہ جینہ وہ شیخ صاحب ایک شیخ فلسطینی وَقَانَ يَخْتُبُ وَيَقُول جمعہ پڑھا رہا ہے سندھے جمعہ پڑھانے 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 پتا کی انہوں نے انہوں نے میری آدھ گھنٹے کی گفتگو آپ پر کیا اثر کرے گی اتنے ہزار بچے شہید ہو گئے لاکھوں زخمی ہو گئے لاکھوں تربدار ہو گئے آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا میری آدھ گھنٹے کی تقریر کیا کرے گی لوگ انہوں نے ارم آ رہے ہیں یہ ہوتی نے بس ایک دجھے دیا عزتان دے ویری ایک دجھے نوں گرانہ کے میں زلیل کے میں کرنا ہے ہم ملک دی سیاست ہے ہم مسلمانہ دی سیاست ہے وہ جڑا مرضی جتے جڑا مرضی ہرے پر کام انسانیت اندر رہو مسلمانی اندر زبان کھولنے لگے گو جہاں آ کرو تو سی مسلمان ہو امان در رہ دسوہ سیاست داننا دی جو زبان ون دی ہوئے مسلمانی آڑی زبان ہے یعنی یہ ہوتی نے ایک بڑے سسٹم دے تیت سیاست چھوی ٹولیاں تو میرے الوے کے بولو مذہب چھوی ٹولیاں چکڑ کے رکھ دیا یہ ہوتی نے ہمیں بری طرح چلو یار ان بچوں کو بچانے جو ہمارے ٹاؤن میں رہتے ہیں تو اس کے لئے کرنے والے یہی کام ہے جو عبداللہ مسجد کی انتظامیہ نے کیے ہیں اور یہاں پر اگر میں حضرت کاری نوید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کو یاد نہ کروں تو یہ نائنصافی ہوگی اللہ تعالی حضرت کاری صاحب کی قبر کو بھی نور سے منور فرمائے اور وہ بھائی بیٹھے ہوئے ان کے والد کے نام تو مجھے یاد نہیں اللہ تعالی ان کے والد کی قبر کو بھی نور سے منور فرمائے اور ہماری مسجد کے جتنے نمازی ہیں اللہ جنت میں عالی مقام اتا فرمائے تو انشاءاللہ آپ لائبریری سے استفادہ کریں گے نا انشاءاللہ وقت دیں گے نا انشاءاللہ حراطہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ بچوں کو بھی بھباندھ بنائے آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں یہاں سے کتاب لے جائیں تفسیر کی اس میں ہے سورت الحجرات گھر میں دو بیٹی ہے نا آپ دونوں بیٹی کو کہیں کہ بیٹے آپ کے پاس آٹھ دن کا ٹائم ہے ترجمہ لکھ کر مجھے دکھائے گی میں اسے قیمتی سوٹ لے کر دوں گا میں اسے دو ہزار روپی آئے نام دوں گا جو میری بیٹی مجھے ایدھش شمس و قویرت سورت و تکویر کا ترجمہ لکھے دکھائے گی میں اسے پانچ سو روپی آئے دوں گا یہاں سے لے جائیں آپ ریاض السالحین اور بیٹی کو کہیں بیٹا یہ جو ہے نا عداب السلام اس میں جو پانچ دیس ہیں جو میری بیٹی مجھے پڑھ کے سنائے گی یا لکھ کے مجھے دکھائے گی میں اسے ہزار روپی آئے دوں گا اور اپنی نسلوں کو سب سے زیادہ جو قیمتی دینے والی چیز ہے میں آپ کو پھر ایک دفعہ بتا کر دعا کرنے لگا ہوں آخری جملہ سن لیں اور بابا نہیں پیسہ دینے والی چیز کس شیطان نے تماغ میں باٹ ڈال دی گئے بچوں کو پیسہ دے کے جانا ہے وہ تو برباد کرتے گا بچوں کو عیاشیہ کریں گے بدماشیہ کریں گے مہنگے مبائل رکھیں گے ٹھیک ہے آپ نے گزر گزارے کا مکام دے دیا اور ان کی موٹی موٹی ضرورتیں پوری کریں چھوڑے زیادہ پیسہ دے کے جانا کوئی کامیابی نہیں ہے کامیابی ہے ان کو قرآن کا ترجمہ پڑھا کے جائیں ریاض و سالحین پڑھا کے جائیں مشکات پڑھا کے جائیں اگر یہ نہیں کیا تو ہم نے کچھ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری اس تھوڑی گفتگو میں زیادہ برکت فرما دے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے اور آخر میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں یہ بہت زیادہ پڑھا کریں رستے کھول جائیں گے کوئی تنگی نہیں رہے گی یقین کریں آپ اس کو مبالغہ نہ سمجھئے یہ آپ چار دن پڑھ کے دیکھیں آپ کہیں نا یہ ستون چل کے میرے پاس آ جائے اللہ کی قسم آ جائے گا بڑی طاقت ہے اس وظیفے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الہی القیوم واتوب اللہ میں اس اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ جس کے سواب میرا کوئی الہ نہیں ہے وہ زندہ ہے وہ قائم ہے اور میں اسی کی طرح حرجو کرتا ہوں اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ کاری صاحب سے لکھوا لیں میں ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں استغفر اللہ الذی لا الہ الا والہی القیوم واتوب اللہ سات گناہ نبی پاک نے فرمایا بندے کا بیڑا گر کر دیتے ان گناہوں میں ایک گناہ یہ ہے کہ کفر کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہو اور کوئی بندہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائے تو فرمایا اگر کوئی بندہ میدانے جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگا بھی ہونا اور وہ یہ دعا پڑھ لینا استغفر اللہ الذی لا الہ الا والہی القیوم نبی اللہ السلام نے ہمیں اللہ اس کو بھی ماف کر دیتے تو انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں پھر آپ میرے ساتھ اللہ ابن علی میں جائیں بھائی ایک نظر کھلیں کھلی اللہ ابن علی اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ محمد والا علی محمد کما بارکتا اللہ ابراہیم والا علی ابراہیم انکا عمید وعنت الوضوح للحی القیوم لا الہ اللہ اللہ جتنے پیارے فوت ہو گئے ہیں ان کی بکشش کرتے ہیں اللہ جتنے پیارے خاندان میں فوت ہو گئے ہیں بکشش کرتے ہیں جو بیمار ہیں اللہ شفاہ دے ہمارے بڑے قابل قدر بھائی دوست ہماری مسجد کے امام خطیب خاری عبدالمنان زاہد صاحب حفیدہ اللہ اللہ پاک غیب سے خزانوں سے اللہ ان کو صحت کامل آج لاتا فرما اللہ ایسے نوجوان بھائیوں کی ہمیں تیری توحید کے لئے بری ضرورت ہے اللہ ان کو آفیت والی لمبی زندگی نصیب فرما صحت والی لمبی زندگی نصیب فرما اللہ تعالی غیب سے شفاہ کے اسباب پیدا فرما اور بھی نمازی بھائیوں میں سے جو بیمار ہیں اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اللہ ان کو شفاہ آتا فرما ایک میں دعا کرتا ہوں محبت سے آمین کہنا اللہ تعالی ہم کوئی ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ معذوری سے بچانا اللہ تعالی ایکسیڈنٹ سے بچانا اللہ تعالی محتاجی سے بچانا اللہ اولادوں کا بھی اللہ ہم نے کوئی نیکی نہیں کی اگر کوئی نیکی کی ہے تو آپ نے ہم سے کروائی ہے اللہ قبول کر لے ہم نے تو گناہ ہی گناہ کی ہے سر طفع اللہ خطاؤں میں گناہوں میں ڈوبے اللہ ہمیں معاف فرما اللہ تعالی ہماری جماعت نے یہ جو بڑی پیاری سی ایک کوشش کی ہے اللہ اس کوشش میں برکت ڈال دے اللہ تعالی اس کوشش میں برکت ڈال دے اللہ اس لائبریری کو اس ٹون والوں کے لئے خاص کر اللہ مبارک بنا دے اللہ برکت اور خیر کے سلسلے فرما دے اللہ رمضان کے عمر نصیب فرمانا اللہ تعالی مسجد نوی کا اتقاف نصیب فرمانا اللہ تعالی اس سال بیعت اللہ کا عج نصیب فرمانا اللہ تعالی مکہ مدینہ کا رائی بنا دے اللہ ان میں سے جو پریشان ہے پریشانیاں دور کر دے جن کے پاس روزگار نہیں ہے عزت کا روزگار دے اللہ ہمارے بچوں کو دین کا خزانہ دے دے قرآن کا خزانہ دے دے اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہماری زندگی میں اور ہمارے مرنے کے بعد ربنا اغفر لی والے والے دیہ پڑھنے کی توفیق دے دے اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے ہماری اس مسجد کو قیامت تک بعد فرما دے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے غور و فکر کرنے کی توفیق تعالی فرما دے ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الاخرات حسن وقناہ داب اللہ یا اللہ اسرائیلی یعودیوں کا بیڑا غرق کر دے تواہو برباد کر دے ستیا ناز کر دے کتے اللہ ان پہ مسلط کر دے اللہ ان کے علاقوں کے کیڑے ان پہ مسلط کر دے اور جو ہمارے شہدان ہیں ان کی شہدت قبول کر زخمیوں کو اللہ سے اتیاب کر جو بے گھر ہیں اللہ ان کو گھر دے دے امت مسلمہ کو اللہ غیرت دے دے اللہ مسلمان ہے ہمیں مسلمان بڑھا دے اللہ مسلمان ہے ہمیں مسلمان بڑھا دے تیرے آخری حبیب کی امت ہے اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق دے دے اللہ تعالی قبولیت کا وقت ہے معاف کر دے اللہ جو بندہ تیرے دین کا تنکہ بھی جوانی قوت طاقت پیسہ اللہ یہ تیری نعمت ہے ہمیں شکر گزار بنا لے اللہ ہمارا نام اپنے شکر گزار بندوں میں لکھ لے اللہ ہمیں خاشے بنا دے ہمارے دل کو خشو والا بنا دے اللہ تعالی ہماری مین تے اپنی رضا و رحمہ سے قبول فرمائے ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی اللہ کی رضی حسن وکی نازاب النار ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع الالیم وطبع علینا انکا انتا تواب الرحیم وصلا اللہ اللہ اللہ